بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں پہلا شارٹ پسن ہے دیفائن کنسنٹریشن پروسیس کنسنٹریشن پروسیس کو ڈیفائن کریں یوز ان مٹلرجیکل آف کپر جو کپر کی مٹلرجیکل پروسیس میں کیا ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں کنسنٹریشن پروسیس کیا ہے آپ نے اس کی ڈیفنیشن اچھے طریقے سے پڑی تھی آپ دیکھیں کنسنٹریشن کیا ہے آپ نے کہا تھا وہ پروسیس جس میں ہم اور میں سے گینگ پارٹیکل کو رموو کرتے ہیں اس پورے پروسیس کو نام کیا دیتے ہیں کنسنٹریشن تو آپ نے ڈیفنیشن پڑی تھی کہ the process of removal of gang from the ore is technically is known as کنسنٹریشن وہ پروسیس یا وہ عمل جس میں ہم اور میں سے گینگ پارٹیکل کو رموو کرتے ہیں اس پروسیس کو نام کیا دیتے ہیں کنسنٹریشن and the purified ore جب گینگ پارٹیکل رموو ہو جائیں گے تو پیچھے جو ہمارے پاس purified ore ہوگی is called the concentrate اس کو نام کیا دیں گے concentrate کا نام دیں گے یہاں تکلیر تو یہ ہوگی define اب different method are used to concentrate the ore مختلف قسم کی metal کی ore کے لیے ہم مختلف قسم کے method استعمال کرتے ہیں تاکہ ان metal کی ہم کیا کر سکیں metal کی ore کی کیا کر سکیں کنسنٹریشن کر سکیں اب ان method کے نام کیا ہے that is gravity separation second ہمارے پاس کیا ہے froth flotation process اور third کیا ہے electromagnetic separation یہاں تکلیر تو یہ ہمارے پاس ان method کے ذریعے سے ہم کسی بھی ore میں سے gang particle کو کیا کر سکتے ہیں remove کر سکتے ہیں یہاں تکلیر تو یہ آپ کے قصہ number one cancel ہو گیا اب آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں پر ہم نے copper کی کونسی ore استعمال کی تھی copper pyride جو سے ہم کیا نام دیتے تھے chalco pyride اب copper pyride کی ore کے لیے ہم نے کون سا concentration process استعمال کیا تھا that is froth flotation process کیا کیا تھا استعمال کیا تھا اب آپ کے پاس copper کی جو ہے صرف sulfide والی ore نہیں ore بھی ore موجود ہیں تو اس کے لیے پھر ہم دوسرے method کا کیا کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں تو اس لیے آپ یہاں پر یہ سارے کیا کریں گے نام لکھیں گے یہاں تکلیر چلے نیکس ہوتے ہیں اب question number two why a small amount of coke is required in the smelting process کہتا ہے smelting process کے دوران ہمیں تھوڑی مقدار میں کوک کی ضرورت کیوں ہوتی ہے آپ نے دیکھا تھا کہ smelting process کے دوران ہم کیا کرتے ہیں blast furnace کے اندر جو کوک لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ کس کے طور پر لیتے ہیں fuel کے طور پر تاکہ اسے جلائیں اور جلا کر اس سے کیا پیدا کریں heat پیدا کریں تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر آپ کا جو کوک ہے اس کی آپ کو پتہ ہے blast furnace کے اندر جو process ہوتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں exothermic اب exo mean کیا آتا ہے outside thermic نکلا therm سے اور therm mean کیا آتا ہے heat جس میں heat اندر پیدا ہو اور اندر سے کدھر کی طرف جائے باہر کی طرف اب باہر کی طرف جا رہی ہے تو ایسے process کو نام کیا دیں گے exothermic یا heat release ہو رہی ہے ایسے process کو نام کیا دی رہے ہیں exothermic تو جب اندر heat بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہے تو اس وجہ سے پھر آپ کو کو کم جلانا پڑے گا جو کم جلانا پڑے گا تاکہ heat جو ہے وہ کیا ہو سکے پیدا ہو سکے کیونکہ already وہاں پر بہت زیادہ کیا ہمارے پاس ہے heat ہے تو smelting is highly exothermic process جو smelting ہے یہ بہت زیادہ exothermic کیا ہمارے پاس ہے process ہے جب exothermic process ہے تو اس میں بہت زیادہ heat already release ہوگی جب already release ہوگی تو therefore a small amount of coke is required for this process to initiate this reaction تو اس reaction کا آغاز کرنے کے لیے اس reaction کو start کرنے کے لیے پھر آپ کو بہت تھوڑی coke کی ضرورت ہوگی کیونکہ اس process دوران بہت زیادہ heat خود بخود دکھا ہوگی release ہوگی تو اس وجہ سے آپ کو coke کی تھوڑی مقدار چاہیے ہوتی ہے یہاں تک clear چلیں نیکس چلتے ہیں question number 3 why lime is added in the smelting process آپ کہہ رہے ہیں smelting process میں ہم lime کو add کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں یہ کسی دوسری metal کی اور کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کاپر میں تو آپ نے استعمال نہیں کی تو جیسے سے ہم کیا کرتے ہیں steel کے لیے کرتے ہیں تو وہاں کی بات ہو رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ smelting process میں ہم lime کو add کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں اس کی reason کے تو ہم lime کو اس لیے add کرتے ہیں تاکہ کہ وہاں سے ہم کیا کر سکے impurities کو کیا کر سکے remove کر سکے ٹھیک ہے تو lime is added to remove the impurities ٹھیک ہے تو lime کو ہم اس لیے add کرتے ہیں تاکہ کہ ہم اس میں سے slack کو remove کرسکیں نہیں تو slack کے bracket میں لکھ رہے impurities تاکہ ہم impurities کو کیا کر سکے remove کر سکے lime is added to remove the slack and impurities impurities کا لفظ لکھ لیں impurities یا slack کو remove کرنے کے لیے کیا استعمال کرتے ہم lime کا استعمال کرتے ہیں آگے آگے آتے question number 4 how slack لازفرنس کے اندر دو چیزیں بنتی ایک بنتی ہے slack جس میں ہمارے پاس ferrous silicate جسے ہم iron silicate بھی کہتے ہیں تو ہمارے پاس iron silicate بنتا ہے اور ساتھ میں کیا بنتا ہے میٹ اب یہ جو slack ہے اسے ہم بلاس فرنس سے کہاں سے remove کرتے ہیں اور یہ جو میٹ بنتا ہے اسے ہم کہاں سے remove کرتے ہیں تو اب پہلے سمپل سا سن لیں آپ کو بتا جو slack بنتا ہے اس کی density کم ہونے کی وجہ سے بلاس فرنس کے اوپر آ جاتا ہے جب اوپر آ جائے گا تو ہم اس کو اوپر والے hole سے remove کر لیں گے سلیک اس کی density کم remove کریں گے ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہاں پر کہہ رہا ہے کہ iron silicate جسے ہم slack کہتے ہیں f e s i o is being lighter یہ بزر میں حل کی ہوتی ہے then mate mate کی نسبت rise to the top یہ اوپر آئے گی and is removed from the upper hole of the blast furnace تو ہم اسے کیا کریں گے blast furnace کے اوپر کا mixer ہوتا ہے یہ کیا ہوتی ہے heavier ہوتی ہے is drawn from the lower hole یہ اس کے نیچے بیٹھے گی اور ہم اسے نیچے والے سراکھ سے blast furnace کے نیچے والے سراکھ سے کیا کریں گے remove کریں گے یہاں تک clear چلیں ایک سلتے ہیں question number 5 what is the difference between slack and mate سلیگ اور mate کے درمیان کیا difference ہے ایک difference تو آپ دیکھ چکے ہیں سلیگ جب lighter ہوتی ہے جب میٹ ہے اس کی نسبت کے آتی مرکہ سے heavier ہوتی ہے ایک آپ کے پاس یہ ہوگیا ہے سلیگ اور mate کے درمیان کیا difference ہے اس میں یہ دیکھتے ہیں چلیں یہاں پر آپ آپ دیکھ سکتے ہیں ferrous sulfide oxidize to form ferrous oxide جب آپ نے دیکھا تھا smelting process کے دوران کہ ہوا کی موجود کی میں جب ہم روستیڈ اور کو گرم کرتے ہیں تو روستیڈ اور میں سے ferrous sulfide oxygen کے ساتھ ریک کرتا ہے اور ریک کر کے اس کی oxidation ہوتی ہے اور کیا بناتا ferrous oxide which rect with the sand اور پھر یہ ferrous oxide بنتا ہے یہ کس کے سارے کرتا ہے sand کے ساتھ two form iron silicate تاکہ کیا بنائے سکے iron silicate آپ دیکھیں اس نے کیا کہ آپ کا ferrous sulfide oxygen کے سارے ریک کرے گا تو oxygen ایڈ ہو جائے گی سالفر ایڈیشن 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 آف آکسیجن اس نون ایڈیشن تو اس کی آکسیڈیشن ہوئی اور یہ convert ہوگیا ferrous oxide میں اور ساتھ میں سالفر ڈیکس ریلیس ہوئی اب یہ جو ferrous oxide ہے یہ فرد سینڈ کے ساتھ ریک کرے گا اور ریک کر کے ہم ارپر سلیک بنائے جسے ہم نام آئرن silicate کا نام دے رہے یہ کیا بزن میں ہلکی ہوتی ہے جب یہ بزن میں ہلکی ہوگی تو کیا اگر rise to the top یہ اوپر کی طرف آئے گی اور یہاں بلاس پرنس کے اوپر سراف میں سے کیا کریں گے یہ جب ہم کیوپرس سلفائیڈ کو لیتے ہیں اب اس روستی ڈور میں کیوپرس سلفائیڈ بھی تھی اب وہ کیوپرس سلفائیڈ کیا کرتی ہے وہ بھی ہوا کے ساتھ کیا کرتی ریک کرتی two form کیوپرس اکسائیڈ اب یہ دیکھیں کیوپرس سلفائیڈ آکسیجن کے ساتھ ریک کی تو بنایا کیوپرس اکسائیڈ اب اڈیشن آف آکسیجن ہوئی تو اس کی بھی آکسیڈیشن ہوئی اور ساتھ میں سلف ڈائکسائیڈ ریلیز ہوئی جو فیرس سلفائیڈ کے ساتھ ریک کرے گا اور ریک کرنے پر کیا بنائے گا فیرس سلفائیڈ اور کیوپرس سلفائیڈ بنائے گا یہاں تک سلتے ہیں اب یہ جو ہمارے پاس ہے فیرس سینڈ کے ساتھ ریک کرے گا اور وہاں پر آئرن سلیکیڈ یعنی سلیک کی صورت میں کیا جگ ریموو ہوگا In this way کیوپرس سلفائیڈ and فیرس سلفائیڈ ٹھیک ہے فارم آ مکسر یہ یہاں پر جو کیوپرس سلفائیڈ ہے آپ دیکھیں فیرس اکسائیڈ کیوپرس پیچھے ہمارے پاس یہ جو کیوپرس سلفائیڈ اور فیرس سلفائیڈ ہے یہ ایک مکسر بنائیں گے اس مولٹن مکسر کو نام کیا دیں گے میٹ کا نام دیں گے یہ ہیویر ہونے کی وجہ سے نیچے بیٹھے گا ہم اس کو نیچے سراخ میں سے ریموو کریں گے اس میں کپر کپر پیور ہوتی ہمارے پاس 45% پیور ہوتی ہے تو اب آپ نے دیکھا سلیک ہمارے پاس لائٹر ہے جب ہمارے پاس میٹ ہمارے پاس ہیویر ہم اس کو اوپر سراخ سے ریموو کر رہے ہیں جب میٹ کو سراخ سے ریمو کر رہے ہیں نیچے بارے سے پھر آپ نے دیکھا سلیک میں ہمارے پاس کیا ہے آئرن سلیکیٹ ہے جبکہ میٹ میں کیا ہمارے پاس کیوپرس سلفائیڈ اور فیرس سلفائیڈ ہے کیوپرس سلفائیڈ اور فیرس سلفائیڈ یہ اس کا مکشر ہے تو یہ آپ کے پاس ہوگئے ڈیفرنس آپ کے پاس یہاں پانچ پسن ہوگے سکسٹن پوائنٹ ہے اب آپ ساتھ میں اس کو ریوائز بھی کر رہے ہیں تو آج آپ نے الیکٹر مگنیٹک سپریشن تک کیا تھا آج آپ ساتھ میں وہ پانچ آٹ پسن کے ساتھ روستنگ والا ٹاپک بھی اور سمیلٹنگ والا پروسس بھی یہ اچھے طریقے سے کیا کریں گے ریوائز کریں گے آج کا آپ کا کام ہو گیا تیس سیلف کے پہلے پانچ قوشن پلس روستنگ اور سمیلٹنگ کی کیا ہوگی ریوائن ہوگی آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں اگر کسی چیز کی نہیں سمجھ